موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو آج ایک اور ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات شان اور مقام سے ہے کچھ لوگ جو شاید عدب سے خالی ہیں یا نبوت کی شان سے واقف نہیں ہیں یا کیا وجہ سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ حضور کی قرابت کوئی نفع نہ دے گی اور ان کا سارا فوکس آمال پر ہوتا ہے عجیب بات ہے یا حدیثیں پڑھتے نہیں ہیں یا جان بوچھ کر ایک تھاٹ پروسس ہے اسی کو بتاتے رہتے ہیں حالکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل سبب و نسب و صحر ینقطع یوم القیامہ کہ ہاں ہر قسم کا رشتہ ہر قسم کا نسبی رشتہ سببی رشتہ سحری رشتہ سسرالی رشتہ سب ختم ہو جائے گا یوم قیامہ اللہ سوائے میرے رشتوں کے جو رشتہ تمہارا مجھ سے ہوگا چاہے سببی ہو کے نسبی ہو کے صحری ہو لگتا ہے یا تو یہ آدھی روایتیں پڑھتے ہیں یا شان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرنے میں قطراتے ہیں ایک تو آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہر بات پر بدت اور شرک کے سرٹیفیکیٹ یوں پڑھتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ لوگ کدھر سے پڑھتے ہیں یہ روایت جو آپ سے میں نے شیئر کی ہے اسے امام حاکم نے المستدرک میں بیان کیا ہے امام طبرانی نے الموجب الكبیر میں بیان کیا ہے اسی طرح کنظر امال میں امام حیسمی اس کو مجمع الزوائد میں لاتے ہیں امام قرطبی اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں ابن کسیر اس کو البدایہ والنہایہ میں بیان کرتے ہیں امام بیحقی سنن الكبرہ میں امام سیوتی در منصور میں کسرت سے اور ابن کسیر نے اس کو اپنی تفسیر میں بھی بیان کیا ہے اسی طرح ایک اور روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا کہ زعم کرتے ہیں کہ میری قرابت نفع نہ دے گی یعنی بڑا سوالیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس سوال میں ایک جلال بھی ہے کہ ما بالو اقوام یزعمونا انہ قرابتی لا تنفع عجیب لوگ ہیں عجیب زعم کرتے ہیں عجیب گمان کرتے ہیں کہ میری قرابت نفع نہ دے گی اللہ اکبر پھر فرمایا کہ ہر علاقہ و رشتہ قیامت میں قطع ہو جائے گا مگر میرا رشتہ و علاقہ کے وہ دنیا اور آخرت میں جڑا ہوا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو الكامل ابن عدی لے کر آتے ہیں اور پھر امام حیسمی سے مجمع الزوائد میں لے کر آتے ہیں اسی طرح حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا حال ہے ان شخصوں کا کہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت روز قیامت ان کی قوم کو نفع نہ دے گی خدا کی قسم واللہ ہی خدا کی قسم میری قرابت دنیا اور آخرت میں پیوستہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو امام احمد نے المسند میں روایت کیا ہے امام حیسمی نے مجمع الزوائد میں اور پھر یہ کنز العمال میں بھی آتی ہے اسی طرح حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا کہ گمان کرتے ہیں کہ میری قرابت نفع نہ دے گی ہاں نفع دے گی یہاں تک کہ قبائل ہا اور حکم دو قبیل یمن کو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ روایت بھی التمہید میں ابن عبدالبر لاتے ہیں اور امام سیوتی الحاویل الفتاوہ میں لاتے ہیں یعنی یمن کے قبائل کو بھی نفع دے گی تم تو قریش کی بات کرتے ہو اللہ اکبر جو صاحبان ایمان ہوں گے انہیں نفع دے گی یہ نسبت جو حضور سے ہے وہ نفع دے گی تو اسی لئے اس چیز کو جن لوگوں کے بھی ذہنوں میں ہے یہ چیز نکال پھینکیں ایک نہیں دو نہیں چار چار روایتیں مختلف اصحاب رسول سے حضرت عمر سے حضرت ابو حریرہ سے حضرت ابو سعید خدری سے حضرت ابو بردہ سے یہ بات کا ثبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصب سبب سہر یہ تمام رشتے یہاں جیسے جڑے ہیں قیامت میں بھی جڑے ہوں گے اور ایمان والوں کو نفع دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی